ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو بچپن سے ایمانی اور اسلامی اور قرآنی اور کیا کہتے ہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس پر آ رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے اگر کسی مسلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ رہے ہیں یہ مدہ والے یہ مقرب والے یہ علماء امام یہ مقاہ والے دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں استقفار کریں اللہ سے معافی مانگیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حل کے پن کی وجہ سے اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ سخت عذاب میں مقتلع فرمائے ایک حرف جو یہ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین علف لام مین کا علف جو پڑھا رہے ہیں یہ اسادزہ اکرام مدارس میں یہ مقاتب کے اسادزہ ایک علف جو ہمارے بچوں کو نکالنا سکھا رہے ہیں کہ علف کہاں سے نکلتا ہے با کہاں سے نکلتا ہے تا کہاں سے نکلتا ہے سا کا مخرج کیا ہے جیم اور شین اور ساد ایک ایک حرف جو یہ نکالنا سکھا رہے ہیں رب کعبہ کی قسم ایک حرف کا بدلہ پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ ان کے قدموں میں ڈال دیں تو قرآن کریم کے ایک حرف کا بدلہ آپ ان کو نہیں دے سکتے دنیا کی ساری دولت قرآن کریم کے ایک حرف کا بدلہ نہیں مل کر ساری دولت کی وجہ سے بھی ایک حرف کا بدلہ نہیں ادا ہو سکتا یہ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی قربانی اتنی بڑی قربانی حضورات دے رہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیے یہ صحابہ کا عمل ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اس لیے اس عمل کو باطی رکھنے کے لیے اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک اور یاد رکھئے قیامت تک قیامت تک علماء اور مسلمان یہ مدارس اور مکاتب یہ خانقہ اور یہ تبلیغ مراکز یعنی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اس پر محنت کرتے رہیں گے اور اس کا تعاون کرتے رہیں گے کیونکہ ان سے ان کو ایمان کی رمک مل لہی ہے ایمان کی چمک مل لہی ہے ایمان کی تمک مل لہی ہے اصل میں جو علم کا خزانہ ہے وہ علماء کے پاس ہے یاد رکھی اصل میں ابی مولانی یوسف صاحب نے آپ کو دھوجہ دلائی تھی جنگ آزادی کے بارے میں کہ وہاں پر کیا کیا تھا انگریزوں نے انگریزوں نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی ایسا کرو سب سے پہلے علماء کو ختم کرو علماء کو سولی دے دو علماء کو قتل کر دو علماء اگر مسلمانوں میں سے امت میں سے ہندوستان سے ختم ہو گئے تو ان کو جو بیدار کرنے والے ہیں ان کو جو جگانے والے ہیں جب یہ نہیں رہیں گے تو اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا پچپن لاکھ علماء اور اس سے زائد علماء کو قتل کیا گیا ہے اس ملک پر قبضہ کرنے کے لئے لیکن علماء تھے اللہ والے تھے اکافر دیوبن تھے ہمارے یہ آبا و ازداد تھے کہ وہ پیچھے اٹھنے کا نام لے رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنی جان تو دے دیں گے ہم شہید ہو جائیں گے لیکن مدارس کے نظام کو مکاتب کی نظام کو ایمان کی تعلیمات کو ایمان کے سیکھنے اور سکھانے کو اور مسجدوں کو مسجدوں کی ازانوں کو اس ملک کے اندر باقی رکھیں گے وہ تو شہید ہو گئے لیکن شہید ہونے کے بعد بات بھی وہ ایمان پر جمع رہے اور اپنی باتوں پر اور اسلام پر اور قرآن پر جمع رہے آج ان کے قربانیوں کی وجہ سے یہ دین یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے ہمارے لئے لازم ہے ضروری ہے کہ حالات ہمارے ساتھ بھی آئیں گے آ رہے ہیں آئیں گے حالات کیسے بھی آئیں ہمیں ایمان اور اسلام پر جمع نا ہے اس طرح جمع نا ہے جس طرح فلسطین کے مسلمان جمع ہوئے ہیں مسجد اقصہ کے اردگرد عورتیں جمع ہوئی ہیں وہاں کے بچے اور بچیاں جمع ہوئے ہیں اس طرح ہمیں ایمان اور اسلام پر جمع نا ہے اور اس وقت میں یاد رکھئے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں سے سلوک لینا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں سے استقامت سیکھنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں سے شجاعت اور بہدری سیکھنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں سے جمنا سیکھنا چاہیے سینہ سپر ہو جانا سیکھنا چاہیے ہر طرح کی قربانی وہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مسجد اقصہ قبلہ اول مسجد اقصہ کی محبت میں اس کی عظمت میں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن یہودیوں کے قبضے میں مسجد اقصہ نہیں دیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے مفتی صاحب نے تو بتایا کہ تیس ہزار تقریباً چالیس ہزار مسلمان فلسطین کے اب تک ڈیڑھ سو دنوں کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں اور ہوں گے اس لیے ہوں گے کہ شہید ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ تو ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالثَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّادِرِينَ اس سے پہلی آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلَا اَخْرِاءُونَ لَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تم ان کو مردہ مت کو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھتے شہدہ زندہ ہے یہ جتنے شہید ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر اور دنیا کے اندر بابری مسجد کے معاملے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اور بھی دیگر مساجد کی حفاظت کے لئے جتنے مسلمان شہید ہوئے یا آنے والے وقت میں ہوں گے وہ تمام کے تمام زندہ ہے کبھی وہ مر نہیں سکتے یاد رکھی کبھی وہ مر نہیں سکتے حضرت مولانی عصف صاحب نے فرمایا کہ مسلمان ڈرتا نہیں ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا یہی ایمان یہی عقیدہ یہی صفت ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہئے مرنا ہے چاہے بستر پر مریں یا میدانِ جہاد میں مریں میدانِ جنگ میں مریں مرنا تو یقینی ہے لیکن اس انسان کی موت اصل موت ہے جو ایمان اور اسلام پر مر جائے جو ایمان اور اسلام پر مر جائے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے مسجدِ Аقصہ کے لئے دعا کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے گیانواطی مسجد کی حفاظت کے لئے دعا کرنا کوشش کرنا جد و جہد کرنا اور جس مسجد پر بھی دنیا میں مسئلہ کھڑا ہو مشیقین اور کافرین اور دشمنان اسلام مسئلہ کھڑا کریں اس مسجد کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا اس کے لیے جد و جہد کرنا اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا اس کے اوپر مساجد اور مکاتب اور مدارس اور خانقہ اور تبلیم مراکز کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری یاد رکھیں کیونکہ یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں اس سے ہمیں ایمان کا نور ملتا ہے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے ہمارے ایمان میں جلا ملتی ہے علماء کی صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی صحبت علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے علماء کی زیارت بھی عبادت ہے کسی بھی عالم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حافظ سے کسی امام سے کسی معزن سے کسی مدرسے کے استاذ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یاد رکھئے اللہ کی نگاہ میں رسول اللہ کی نگاہ میں یہ بڑے مقام اور مرتبے مرتبے والے لوگ عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا صَاحِبَ إِلَّا مُؤْمِنَا مُؤْمِن کے علاوہ تم کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناو وَلَا تَعُقُلْ تَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّنُ اور تمہارا کھانا نیک لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے یعنی اگر تم کسی کو کھلانے کا ارادہ کرو کسی کو پہنانے کا ارادہ کرو کسی کو پلانے کا ارادہ کرو تو فرمایا نیک متقی لوگوں کو دیکھ کر کے کھلاو پلاؤ اور پہناؤ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ ایمان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ مدارس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں مساجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر تلاش کر کے ان کو کھلاو پلاؤ ان پر اپنا مال خرچ کرو کیونکہ ان کی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے تم اگر ان پر اپنا مال خرچ کروگے تو تم کو بھی ان پر مال خرچ کرنے کا سواب اللہ تعالی عطا فرمائی حضور کا فرمان ہے نہ میری بات ہے نہ کسی عالم کی بات ہے نہ کسی شیخ اور پیر کی بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناو ایسا دوست کہ تم مسلمان کی راز کی بات غیروں کو کر دو ایسا دوست کسی غیر کو مت بناو اور فرمایا کہ متقی پریزگار لوگوں کے علاوہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے یعنی انہیں کھلاو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر متقی کو کھلانا سواب کا کام نہیں غیر متقی کو کھلانا بھی سواب کا کام ہے غیر متقی کو پلانا بھی سواب کا کام ہے غیر متقی کو پہنانا بھی سواب کا کام ہے لیکن زیادہ سواب متقی پریزگار لوگوں کو کھلانے پلانے میں اور پہنانے میں ہیں